مجھے بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے جو بیان سامنے آ رہا ہے کہ ہم پاکستان تحریکی انصاف کے جو بانی ہے چیرمن ہے عمران خان صاحب ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں اور سنا ہے آپ کی طرف سے بھی ایک لسٹ جو ہے وہ جارڈان کی گئی ہے یہ بات چیت اب ہو سکتی ہے دونوں کے ماں بین میرے خال میں اس کا بات کے جواب عمران خان صاحب نے کل دیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں بات چیت کر سکتے جنہوں نے ہماری سیٹیں چُرائی ہیں اور ان تین پارٹیز کے بارے میں یہ ہمارا خیال ہے پی ٹی آئی کا کہ ان کی سیٹیں اور سب سے زیادہ پی ٹی آئی کی پنجاب میں سیٹیں جو ہیں چوری ہوئی ہیں یعنی جیتے ہوئے کو ہرا دیا اور جو ان کے ہارے بھی ان کو جتوا دیا لہٰذا جب تک کہ حق دار کو اس کا حق نہ دیے جائے تو بات چیت کس بات پر ہو نہیں کیا ہم ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ جن کو آپ نے منتخب قرار دیا ہے کہ یہ واقعی حقیقت میں منتخب تھے یا بری طرح آرے ہوئے تھے اس لیے اصل بات تو یہ کہ جب تک کہ سیلیکشن کا آرڈٹ نہیں ہوتا پاوم پورٹی فائیو پورٹی سیون کے حوالے سے جب تک بات چیت کرنا بے مانی ہے ٹھیک ہے لیکن ان کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے کہ جو حکومت میں لائے گئے ہیں لیکن جو لے کر آئے ہیں ان سے متعلق شہری رفیدی صاحب نے کل ایک پروگرام میں کہا ہے کہ ہم ان سے بات چیت کرنے کے لئے تیار ہیں ڈی جی آئی ایس آئی اور سپاہ سیدار سے تو آپ کی کیا سٹرٹیجی کیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ ہم ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں ایسی کوئی بات نہیں کی گئی اور نہ ہو سکتی ہے ہم سمجھتے ہیں اور ہم بڑے کلیر ہیں کہ ہم سیویلن سپرمیٹی میں بلیو کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا رول وہی ہونا چاہیے جو آئین میں دیا ہے ملک کا دفاع کرنا سیاست میں میڈلنگ جو ہے یا اس میں کسی قسم کی مداخلہ جو ہے یہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے لئے آئین کے خلاف ہوگی یہ تو جمہوری سوچ ہے کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ شوڈ بی آؤٹ آف دس پولٹیکل سیناریو لیکن پھر شہریہ رفیدی صاحب نے جو بیان دیا یہ کسی بنا پہ تو دیا ہے ہزار ہے پارٹی میں تو نہیں جانتا کس نے بیان دیا ہے میں اس بیان کو ہون کرتا ہوں ہماری پارٹی پولیسی کلیر ہے ہم آئین کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا چاہتے ہیں اور آئین میں جو ہے وہ فوج کا رول ڈیفائن ہے اس کے بیان نہیں جائے جا تو یہ جو ڈیل والی بات ہے اس میں کیا صداقت ہے کیا واقعی آفر کی جا رہی ہے ڈیل میرے علم میں نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں ڈیل کرنی جو ہے یہ جمہوریت کے خلاف ہوگی اور آئین کے خلاف ہوگی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آٹھ پروی کو الیکشن کے ریزرز تبدیل کیے گئے ہیں پہلے الیکشن کا عورت ہو کے جن کی الیکشن تبدیل کیے گئے ہیں جو جیتے ہوئے تھے جن کو ہرا جیا گیا اور جو ہارے ہوئے ہیں جن کو جتا جیا گیا اس معاملے کا پہلے فیصلہ ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد کوئی آگے بات چیز ہو سکے لیکن آمد خان صاحب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نہ تو ادارے اور نہ ہی گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کی اس ڈیمانڈ سے متفق ہے اور وہ مٹی پاؤ والا کام کرنا چاہ رہے ہیں تو ایسی صورتحال میں کہ جب آپ لوگ اپنے قائد کی رہائی بھی چاہ رہے ہیں اور آپ اپنا حق بھی مانگ رہے ہیں اور وہ سننے کو تیار نہیں ہے شرط پر تو یہ معاملہ کیسے آگے بڑھے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ رہائی کا معاملہ جو ہے وہ عدالتوں میں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ قانونی طور پر یہ چھوٹے کیسز بنائے گئے ہیں اور اس کا مقصد ہی صرف پارٹی کو مجبور کرنا ہے کہ آپ جو غلط ریزورٹس بنائے ہوئے ہیں آٹ پرگی کے ان کو قبول کر لیں ہم یہ سعودہ کریں گے کہ ہم کیسز واپس لے کے اور اس حکومت جو کہ لیجیٹیویٹ حکومت نہیں ہے اس کو آپ قبول کریں اور پھر دیل ہو میں سمجھتا ہوں وہ ناجائز دیل ہوگی مناسب نہیں ہوگا اچھا ویسے حامل خان صاحب ہمارے اس ملک میں نظام ایسا ہے کہ ہمیشہ جو سامنے والی پارٹی ہوتی ہے وہ یہ الزام آیت کرتی ہے کہ جو جو ملیٹری اسٹیبلشمنٹ ہے جوڈشل اسٹیبلشمنٹ بھی بیک کرتی ہے تو اس وقت آپ کو لگ رہا ہے کہ جس طرح سے کیسز ٹریک پہ چڑھے وہ تو ایک الگ سٹوری ہے لیکن پروسیڈ ہو رہے ہیں جس طرح سے نظام چل رہا ہے اس وقت عمران خان صاحب کے خلاف آپ کو کوئی ہوپ نظر آتی ہے جوڈشل اسٹیبلشمنٹ سے